بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے پروردگار میرے تمام پیاروں کی دعاوں کو قبول فرما ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دے آمین کبھی نہیں سنا کہ انسان کو آجزی لے ڈوبی انسان تو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبیتا ہے اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہنا قدم ہے رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درق بھی سوک جاتے ہیں کوئی تو ہو جو تسلیوں کے حرف دے کر رگوں میں بہتی انیتوں کا غرور توڑے اچھائی کی لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھ ہو کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سے سکھے گھنٹا ہے پر سکون زندگی اور خوشحال گھرانا جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاون جھڑک لے تو سبر کرنا برداشت کرنا اپنا گھر خراب نہ کرنا اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جہر کا ٹکڑا ہے جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے اگر کوئی بار اچھی نہ لگے تو سبر کرنا اُسو کوئی تکلیف نہ پہنچانا پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھرتے ہیں گفتگو میں نرمی اختیار کریں لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے ذرب رکھتے تو جان پاتے چک بھی ایک شکایت ہے خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا جس پیر کے سائے میں تھکن دور ہو میری شوکا ہی سہی مجھے درکار وہی ہے اسی کا برطن خالی ہو تو یہ بت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے وہ سکتا ہے وہ سب باٹھ کر آ رہا ہو ہماری قواہش دل کے باغیچے میں ارتی ہوئی وہ تتلیاں ہیں جن کے رنگ کچھے اور عمریں مختصر ہیں مکہ فاتح عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیسی بہت باریک ہے خود با خود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا اتنے احباب کہا ہم سے سمحا لے جاتے ہم بھی غالب کی طرح کوچھے جانا سے بہتن نہ نکلتے تو کسی دھوز نکالے جاتے جوچ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی یہ کیا کس سورج پہ گھر بننا اور اُس پر چھاؤں تلاش کرنا کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا نکل کر شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلندوں بالا امارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا مجھے سکھا دے کوئی لہجو کا ہنر مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے دلیر اور بے خوف ہونے کیلئے باقردار ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تم آمین مجھے سب کو سمجھنے کی